جس اندرب میں وشیش روپ سے میں آیا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات رکھ کے اور اگر آپ کا ویوستہ اجازت دے گی تو میں چاہوں گا کہ بچوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں کچھ سموات رہے اس میں جس چیز کے لیے آج کل ذکر ہوتا ہے کہ دلی سرکار کا ایک موڈل ہے جس کی تعریف ہوتی ہے یا کرٹسزم ہوتا ہے یا چرچہ ہوتی ہے وہ ہے آئیڈیا آف انڈیا تو ایجوکیشن ہم بھارت کا نرمان شکشہ کے ذریعے کیسے کریں ہم نے راجنیتی کے ذریعے کوشش کی ہے ہم نے دھرم کے ذریعے کوشش کی ہے ہم نے ویبھن انڈسٹریز کے ذریعے جوب اور انٹیڈ انڈسٹریز ویبھن سیکٹرز کے ذریعے کوشش کی ہے لیکن آئیڈیا آف انڈیا تو ایجوکیشن کیا ہے اس پہ میں چاہتا ہوں میرا من تھا پانچ سات منٹ اپنی بات رکھوں پر اس سے پہلے ایک رائیڈر لگا دوں کیویٹ لگا دوں تاکہ کوئی یہ نہ لے جائے کہ دیکھیں ایجوکیشن پر ہم کوئی پہلی بار بات نہیں کر رہے ہیں ہم سے پہلے بہت لوگ اس دیش میں ایجوکیشن پر کام کر چکے ہیں اور بہت شاندار کام کر چکے ہیں یہ ایمز ہم نے نہیں بنوائے ہم تو جمعہ جمعہ چار سال سے اکٹھا ہو کے ایک راجنیتی پارٹی ایک سرکار چلا رہے ہیں آئیٹیز ہم نے نہیں کھلوائے بہت لوگوں نے ایجوکیشن پر بہت گمبیرتا سے کام کیا ہے جتنے شاندار اسکول ابھی اس دیش میں بنے ہوئے ہیں وہ ہم نے نہیں کھلوائے سرشکشہ ابھیان جیسی بنیادی چیزیں کی جہاں ہر بچے کو اسکول لے جائے جا سکے چھتیس گڑ کے عدیوہ سی گاؤں سے لے کر جھارکنٹ کے گاؤں سے لے کر دلی کی جھگیوں تک کہ ہر بچے کو اسکول لے جائے جا سکے وہ ابھیان ہم نے نہیں شروع کیے پھر بات کیا ہے جو ہم بات ایجوکیشن میں کر رہے ہیں الگ کیا بات کہہ رہے ہیں ہم تو سب ہم یہ کہہ رہے ہیں دلی سرکار میں کہ جتنے پریاس ہم لوگ کرتے رہے ان پریاسوں کے فلسوروپ ہم 5% 10% بچوں کو بہت اچھی ایجوکیشن دینے میں کامیاب رہے لیکن اس موڈل میں 90% بچوں کو بہت کام چلا ہوئے ایجوکیشن ملتی چلی گئی اس کا نقصان یہ ہوا کہ دکھانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے ہمارے پاس میں sky is the limit آج آپ دنیا کی سب سے top کمپنی کا نام لیجے ہمارا کوئی بھارت کا بچہ اس کمپنی کا تو چلا رہا ہوگا یا تو face ہوگا یا brain ہوگا یا read candy کی طرح کھڑا ہوگا وہاں پہ اس 10% میں سے نکل کے لیکن 90% ہندوستان وہاں کھڑا ہے جہاں ہاتھ میں degree ہے اور اخبار میں گلتی سے اور یہ میں fact based کہہ رہا ہوں اخبار میں اگر دلی پولیس کے چپراسی کا ویجھاپن نکلتا ہے دس چپراسیوں کا تو پی ایچ ڈی اور ایم اے تک کی لسٹ لگی ہوتی ہے اپلیکیشن لے کے یہ 10% versus 90% کا issue ہے 10% کے لیے ہم نے sky is the limit کر رہی ہے اور وہ ہر ملک میں ہوتی ہے آپ بوشنی آرزگوینیو کی بات کر لیجے آپ سومالیا کی بات کر لیجے وہاں بھی 5% 10% بچوں کے لیے sky is the limit انترکس کھلا ہوا ہے ان کا وہ اچھا سوچنے کا اچھا کرنے کا نیا کرنے کا top پہ جانے کا لیکن bottom limits کیا ہیں جب میں کہتا ہوں ہمارے پاس میں سکشن سنسطانوں کی کمی نہیں تو ہمارے پاس آئیٹی ہے ہمارے پاس آئیم ہے ہمارے پاس میں زاخر حسین ڈیلی یونیسٹی جیسے سنسطان ہے لیکن where is the bottom limit آپ bottom limit دیں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور شاید آپ کو بحث آباس بھی ہوگا کی 9th کلاس میں پڑھنے والے 46% بچوں کو رہا اب تو کافی improvement ہو گیا جب ہم نے 3-4 سال پہلے survey کرائے اپنی سکولوں میں 9th کلاس میں پڑھنے والے 74% بچوں کو 2nd کلاس کی book کا paragraph ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس bottom limit کو بھی تو تیہ کریے اس bottom limit کو تیہ کیے بھی نہ آپ ہندوستان کو کھڑا نہیں کر سکتے آپ 10% بچوں کو 10% best brain کو best education دیکھیں دنیا کی سب سے بڑیہ نوکری لے سکتے ہو اور اس پہ گروھ محسوس کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے دیش کی راجدھانی میں سکول ایسے ہوں گے جہاں سب سے پیچھے والی دیسک پہ بیٹھا ہوا تو چھوڑ دیجئے جو ٹیچر خود board پہ لکھ رہے ہیں وہ board پہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں کہ لکھوں کے اس پہ اس کا color ایسا ہو گیا گھس گھس کے بچوں کے بیٹھنے کے لیے دیسک نہیں ہے ایک ایک ہم نے RTE لگا دیا right to education fundamental right بنا دیا ہم نے لکھ دیا کاغزوں پہ کی ون ریز 240 کا student ratio ہوگا لیکن اس کے باوجود آج دیش کی راجدھانی میں آپ سکول میں جاتے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس روم میں 174 student enrollment ہے آپ بھگوان کو بھی teacher بنا کے کھڑا کر دیجے 174 بچوں کو کھڑا نہیں کر پائے گا پڑھانے کی تو بہت بات کی بات ہے وہ bottom limit نہیں جب تک آپ دیش کی bottom limit تیہ نہیں کریں گے education کی آپ sky is the limit ہر دیش کی رہتی ہے لیکن ہر ملک اپنی bottom limit تیہ کرتا ہے ہمارے پیدا ہوئے بچے کو ہم school میں لے کے آئیں گے اور جب وہ school سے نکل کے جائے گا تو minimum منیمم اس کے skill کا اس کے reading skill کا اس کے mathematical skill کا اس کے communication skill کا اس کے سوچنے کے skill کا یہ منیمم level تو ہم guarantee لے رہے ہیں وہ ہم نے نہیں لیا وہ نہیں لیا تو ملک وہاں ہے جہاں ہم ہیں جن جن آپ دنیا کی کسی بھی ملک اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجے جس دیش نے بھی اپنے education پہ minimum line bottom line کھینچ دی کہ ہم اپنے کسی بھی بچے کو اس سے نیچے نہیں رکھنے دیں گے چاہے ہمیں جو کرنا پڑے وہ ملک ترقی والے ملک ہیں جنہوں نے bottom line نہیں کھینچی صرف upper line پہ اتراتے رہ گئے وہ upper line سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے وہ گرو کرنے کے لئے بہت اچھی بات ہے وہ شوکیز کرنے کے لئے بہت اچھی بات ہے پہ 90% ملک وہاں کھڑا وہ ہے جہاں کوئی bottom limits نہیں